ہلو دوستو میں ہوں دیپاک دیو توال اور آپ سے بھی کہ میری چینل پر سواگت ہے بھائیو ہم آپ کو بتانے جارے ہیں بھائیو ایک سب سے بڑی خبر بیسل پر باندھ کے آج کھول جا سکتے ہیں پورے کے پورے گیٹ جی ہاں بھائیو بیسل پر باندھ پوری طرح سے بھر چکا ہے اور آج اس کے گیٹ کھولنے کا نظرہ ہم آپ کو لائیو دکھائیں گے اس ویڈیو میں تو بھائیو اس سے پہلے ایک اور بڑی خبر ہم آپ کو بتانے چاہتے ہیں پھر سے راہستان وقت نے دو دن کے لئے ہائی لڑڈ جارے کر دیا گیا ہے جی ہاں بھائیو اور چیتاو نے جارے کر دی گئی ہے ان جلوں میں اس کے ساتھ ساتھ اور بھی راجوں میں چیتاو نے جارے کر گئی ہے تو اس کی سارے بلکل تاجانکاری ہم آپ کو بتائیں گے کہاں کہاں ہائی لڑڈ جارے گیا ہے تب پچھلے چوبیس گھنٹے میں کہاں کہاں کتنا نقصان اور موسنہ دار برسات ہوئی ہے اس کی بھی سارے تاجانکاری اس ویڈیو میں تو ویڈیو ان تک پورا دیکھنا اور جو بھائیو سے جننا چاہتا ہے کونے میں لالکل کا سبسکرائب بیٹن دبا کرنا ماسا جڑ سکتا ہے سبسکرائب بیٹن دبا تے ہی بیل آئیکن ضرور دبانا تاکہ میں کوئی انہیں نئے ویڈ ڈالوں اس کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے پوچھے گا آپ کے پاس موسوی بھاگ نے اگلے دو دن میں راہستان سمیت کئی راجیوں میں بھاری برساتی چیتاؤنی جاری کر دی ہے راہستان کے ساسا دلی پنجاب حریانہ جمبو کچمیر اتراخنڈ سمیت کئی راجیوں میں اگلے 48 گھنٹے میں بھاری برسات ہو سکتی ہے وہاں پوری مدی پردیش اتراخنڈ 36 گھڑ جارخنڈ اڈیشا تمین لادو پانڈچیری میں بھی موشلہ دار برسات کی سمبھاور جتائی ہے ایسے میں موسوی بھاگ نے راہستانی کئی جنوں میں اگلے دو دن میں بھاری برسات کا لیٹ جاری کیا ہے موسوی بھاگ نے چیتاؤنی جاری کرتے ہوئے اس تھانی پرشاشن اور لوگوں کو سترک ننڈے کے لیے کہا ہے بارش کے سمیں بھار نکلنے سے بچنے کی بھی سلا دی ہے وہی پسچمی مدی دکھنی پسچمی عرب سابر کے چھتروں میں 35 سے 55 کلو بیٹر پرتے گھنٹے کے رپتار سے ہوا چندے کا انمان جتایا ہے ساتھی بھاگ کا انصار ہیمچال پردیس اترکنڈ اور اترکاسی میں بھاری برسات سے حالات خراب ہو سکتے ہیں ساتھی مچواروں کو سمندر چھتروں میں نہیں جانے کی سلا دی گئی ہے اوہائی جیپور سہیت کئی جنوں کو پانی پلانے والا سب سے بڑا باند بیسلپور باند دو جا سوڑے کے بعد پانچی بھار چھلکنے کو بیتاب ہے جیہاں بھائیو بیسلپور باند پوری طرح سے بھر چکا ہے پانی کے آوہ کھالاں کی کم ہو گئی ہے لیکن کچھ ہی گھنٹوں کو فاصلوں کے بعد بیسلپور باند گیٹ کھولے جا سکتے ہیں باند کا ابھی کا جو تاز جل ستر ہے وہ ہے تین سو پندرے پونٹ چھتیس آر ایل میٹر جب اس کی پونڈ بھراو چمتا ہے تین سو پندرے پونٹ پچاس آر ایل میٹر ماتر چودہ آر ایل میٹر کا فاصلہ ہے وہیں تریونی ندی لگاتار دو میٹر پچاس دو پونٹ پچاس میٹر پر بھی رہی ہے باند میں سہتیس پونٹ 157 ٹی ایم سی پانی آ چکا ہے تو بھائیو ماتر ایک یا دو گھنٹے میں بیسلپور باند گیٹ کھول جائیں گے وہیں اس سے آمزر پورترے ترست نظر آ رہا ہے کئی جلوں میں باڑ گستیتی بنی ہوئی ہے جس سے پرشاشن نے کئی جلوں میں ہائی ایلٹ جاری کر دیا ہے وہیں دوسری اور چمبل اور جوجری سمیت کئی ندیو میں پانی کے آواق لگاتار بڑھ رہی ہے رہیوار کو تیج بارش سے تھوڑی رہت نظر آئی ہے حالانکہ دن بار جرور چھائے رہتے بادل پر برسے نہیں ہے رہیوار کو وہیں آپ کو بتانے چاہتے ہیں راستان میں سنیوار کو سب جدہ بارش ناغور اور پرورسر میں درج کی گئی تھی ناغور میں چودہ انچ برسات ہوئی تھی وہیں پرورسر میں آٹھ انچ برسات درج کی گئی تھی ساتھی پردیش کے اجمیر اور جودپور میں اور بیکنیر میں بھی تیج برسات ہوئی تھی تو بھائی یہ سب سے بڑی خبر یہی نکل گا رہی ہے ماتر ایک سے دو گھنٹے میں بیسلپور باندھ گیٹ کھول جا سکتے ہیں سب سے بڑی خوش کبری ہے اس ٹائم بیسلپور باندھ کا جل بھراو ہے 315.36 آرہ میٹر جب اس کی کل بھراو چمتا ہے 315.50 آرہ میٹر یعنی کہ یہ آپ کو دو یا تین گھنٹے کے اندر باندھ گیٹ کھولے نظر آئیں گے اس کی بھی لائیو ویڈیو ہم آپ کو ہمارے چینل پر ڈالیں گے تو بھائی یہ تھی موسم بھا کے سب سے لیٹس جانکاری جو ہم نے آپ کو دے دیئے اگر آپ بھی اسی طرح اپنے جلیہ راجی کے موسم بھا کے تاز جانکاری ہم سے پانے چاہتے ہو تو نیچے کمنٹ بوکس ہے اس میں ترنت اپنے نام کے ساتھ اپنے جلیہ راجی کے نام ترنت کمنٹ کریں تھاکہ ہم جب بھی کوئی نئے ویڈ ڈالیں گے اس میں آپ کو کمنٹ کریں اپنے جلیہ راجی کے موسم بھا کے تاز جانکاری آپ کو دے دیں گے تو بھائیو کمنٹ جل سے ہل کریں تو بھائیو ہم آسے کرتے ہیں میرے دوار دیکھے جانکاری آپ کو اچھے لگی ہوگی جانکاری چھے لگتے ہیں ویڈیو کو جا جدہ شیئر کریں فیسو وارٹسپ سب ہی جگہ تاکہ سب ہی بھائیو تک موسم بھا کے لیٹس جانکاری پہنچ جائے اس لئے ویڈیو کو جا جدہ شیئر کریں اگر آپ مجھ سے جننا چاہتے ہیں نئی ویڈیو کے لیے نیچے کونے میں لالکل سبسکرائب لکھا ہوا بیٹن ہے اس کو دبا دے دبا تے گھنٹے کے نشان آئے گا اس کو ضرور دبا دے جانا تاکہ میں کوئی بھی نئی ویڈ ڈالوں گا اس کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے پہنچے گا آپ کے پاس ویڈیو ماں آج کتنا ہی بھائیو جے ہند جے بھارت